بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں جو بے اولادی کو ختم کر دیتی ہے یعنی بے اولادوں کے لئے انتہائی مجرب اور انتہائی شاندار وظیفہ دوستو یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ وظیفہ آپ کو دینا چاہوں گا جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور طبیبوں حکیموں اور ڈاکٹر سے علاج کروا کروا کے تانگ آ چکے ہوں آجز ہو چکے ہوں لیکن اولاد کا کوئی نام و نشان موجود نہ ہو تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے تو وظیفہ کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر اللہ رب العزت کے فضل پر اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین کامل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں وظیفہ یہ ہے کہ اول اور آخر دس دس مرتبہ درود ابراہیمی یا یہ ورہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعالی علیہ وسلم تسلیمہ یا یہ درود پاک جسے ہم درود گوشہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اول اور آخر دس دس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر سات اور نو ہے یعنی سورہ سجدہ کی آیت نمبر سات اور نو کی آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے اور اکیس مرتبہ اسے آپ نے پڑھنا ہے دس دس مرتبہ اور اکیس مرتبہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر سات اور آیت نمبر نو کا آپ نے ورد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور اللہ رب العزت کی اگر فضل و کرم اور رحمت ہوئی تو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا باخر دعوائی علی الحمدللہ رب العالمین